اے گائز آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں میں ہمارے چینل ٹی بی سی وائنس میں ہوں اور میں ہوں آپ کا دوست دیپک پچھلے کچھ دنوں سے میں نے کافی سارے ویڈیوز بنائے آپ لوگوں نے کافی کمنٹ کیے کافی فیڈبیک دیے کافی ہینہ خان کے فینس جو ہمیشہ مجھے کالیاں دیتے رہے کہتے رہے بھائی تجھے ہینہ خان کے سوا کچھا نہیں دیکھتی ہینہ خان کے لئے بھائی تو کچھ نہیں دیکھتا ہی تو لے دے کے ہان دو گے ہینہ خان کے پیچھے کے بڑھ گیا ہے سو یہ ویڈیو سپیشلی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں میری فیوریٹ اور سب کی فیوریٹ شلپا شندے کو اس ویڈیو میں ہم شلپا شندے کے بارے میں ہی بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کروں اس کے پہلے میں کیانا چاہوں گا اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائیا کر لو یار تھوڑا سا رحم کر دو میرے اوپر میرے ویوز بڑھ جائے تھوڑا نام بن جائے کیا پتہ ہے میں بھی بگ بوز میں پہنچ جاؤں یہ تو ایک جوک تھا پر ہاں آپ لوگ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اوکے سو بات کرتے ہیں شلپا شندے کی شلپا شندے کون ہے شلپا شندے ٹی وی ایکٹرس ہے جو کی تقریبا ٹو تھاوزن ٹو تھاوزن ون سے انڈسٹری میں ایکٹیو ہے مطلب کی کہنا گئی ہے کہ سترہ سولہ سترہ سال ہو گئے ان کو لیکن ہم نے بگ بوز میں ان کے موسے کبھی نہیں سنا کہ میں سولہ سالوں سے انڈسٹری ہوں یا میں نے سولہ سال سے کام کر رہی ہوں یا کچھ بھی ہوں حالانکہ کچھ لوگ ہیں جو صرف آٹھ سال کام کر کے ایسا بتاتے جیسے انہوں نے ورلڈ کے سارے آسکار گولڈن گلوپ پریسیڈنٹ بھارت رتن سارے اوارڈ جیت رکھے ہوں آٹھ سال کام کر کے خیر وہ علیہ ایک ٹوپک ہے اس کے بارے میں کبھی اور بات کر لیں گے تو شلپا شندے کی جرنی اگر ہم دیکھیں انہوں نے کافی سارے سیریلز کیے لیکن ان کو فیمس اور ان کو جو ایک فیم ملا انگوری بھاوی بن کر ملا اور پورا نورت انڈیا ان کا دیوانہ ہے اب اگر میں شلپا کی تعریف کروں گا تو کئی لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بائزڈ ہے سو میں کہنا چاہوں گا میں بائزڈ ہو سکتا ہوں سلمان کھان بھی بائزڈ ہے پونیش کے پیرنٹس آئے تھے وہ بھی بائزڈ ہیں ارشی کے ڈیڈ آئے تھے وہ بھی بائزڈ ہیں روحن مہرہ آئے تھا کہ شلپا جی آپ بہت اچھا کر رہی ہیں وہ بھی بائزڈ ہے مطلب جس نے بھی شلپا کی تعریف کر دی وہ بائزڈ ہو جاتا ہے شلپا کی تعریف کیوں کر رہے ہیں لوگ جو بھی کوئی بات ساتھتا ہے سب کی فیوریٹ شلپا ہے کیوں ہیں شلپا آپ یاد کیجئے دے ون سے جب وہ آئی تھی ان کا اور وکاس کا چھتیس کا آکڑا چلتا تھا وکاس نے ان کا سامان اٹھا کر سویمنگ پول میں فیک دیا ان کے کپڑوں پر چائے وغیرے ڈال دی تھی اور سب سے بڑی بات کہ یہ وکاس کی وجہ سے شلپا شندے کے ہاتھ سے وہ انگوری کا کیریکٹر چلا گیا تھا تو کہیں نہ گئی شلپا اور وکاس کا شروع سے ہی ایک باہر سے چھتیس کا آکڑا تھا لیکن یہ چھتیس کا آکڑا کب نوک جھوک اور اچھی سی دوستی میں بدل گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا سٹارٹ میں تو سٹارٹ میں تو سب کچھ شلپا شندے کے آسپاس ہی گھوم رہا تھا ان کا وکاس کو چھڑنا وکاس کا چھڑنا وکاس بہت بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں لیکن شلپا شندے نے انہیں دو بار مجبور کر دیا گھر سے رو کر بھاگنے کے لیے اور یہ شلپا شندے کا اورا تھا ایک کرشما تھا جس کی وجہ سے ارشی خان اور آکاش ڈیٹلالی بھی ان کے ساتھ ہو لیے کہ وہ کی بھئی کیمرے میں تو شلپا ہی دیکھتی تھی تو شلپا کے ساتھ جو رہے گا وہ ہی دیکھتا اس لیے ارشی اور آکاش بھی اب تک ٹک گئے ادروائز ارشی اور آکاش تو شاید کبکہ نکل چکے ہوتے ٹھیک اسی پرکار جیسے ہم دیکھیں کہ ہنہ خان کے آسپاس جتنے بھی لوگ تھے وہ سب چلے گئے سپنا ہو یا بنافشاہ ہو پری ایک تو ڈے ون سے ہی چلا گیا تھا زبین بھی چلا گیا تھا ایک دوسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے شخصیت کی بات اب شلپا شندے کے ساتھ میں جب یہ ارشی اور آکاش تھے ان کو ہر ویکنڈ پہ سلمان خان سے پریز ہی ملتے تھے سلمان خان ان کو اپریشیٹ ہی کرتے تھے اور یہی ارشی جب ہنہ خان کے ساتھ آگئی ہے تو ارشی اور ہنہ دونوں کو کرٹیسزم ہی مل رہا ہے ہر ویکنڈ تو یہاں بات آتی ہے پرسنیلیٹی کی شلپا شندے اتنی ایروجنٹ نہیں ہے کبھی انہوں نے کسی کو انگلی دکھا کر بات نہیں کی کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر ثابت نہیں کیا کہ میں نے اتنے سال کام کیا میں نے اتنے سال کام کیا میری جیسے بن کے لکھاؤ ان کی ماں آئی انہوں نے بڑے عدب عدب سے سب سے ملی پورا گھر ان سے ملا لیکن کچھ ایک گھٹنا ایسی ہو گئی جس کے وجہ سے وہ ایموشنل ٹاسک بھی ایک دم بگڑ کے رہے گا کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ شلپا میں ایسی کوئی بات ہے نہیں جس کو آپ آرگیومنٹ کرو جس کے اوپر یا جس کے اوپر آپ بحث کرو ایک ڈاؤن ٹو اٹ پرسنیلیٹی ہے کیرنگ نیچر سب کو رسپیکٹ دینے کی عادت اور کیا چاہیے آپ آپ لوگوں کے دل ایسے ہی جیتتے ہیں نہ کہ خود کو دوسروں سے بڑا ثابت کر کے نہ کہ ہر بات کسی میں بات کا ایشیو بنا کر نیشنل ٹی وی پر ایسا کیا نیشنل ٹی وی پر ایسا کیا وکاس گپتہ نے شلپا کے کپڑوں پر چائے فیک دی تھی ان کا سوٹ کے سوٹا کے فیک دیا تھا شلپا نے تو بولا نہیں اس نے نیشنل ٹی وی پر میرا سوٹ کے پھیکا اس نے نیشنل ٹی وی پر مجھے یہ بولا وہ بولا یہ بولا شلپا چاہتی تھی وہ بھی create کر سکتی تھی ڈراما لیکن انہوں نے کیا نہیں وکاس اور ان کی نوک جوک چلتی رہتی تھی لیکن وہ وکاس کے لئے خانہ بنا بنا کے لاتی بھی تھی پورے گھر کو کھلاتی تھی اور اس بات سے کئے لوگ چڑھتے بھی تھی وہ کچن میں اسی لیے ہے تاکہ اسے فوٹیج مل جائے لیکن جب کچن سے شلپا کی ڈیوٹی چینج کی گئے اور ہنا کچن میں گئی تو بگ بوس نے کچن دکھانا ہی بند کر دیا کیونکہ کچن میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ پورے ٹائم ہنا کی اوہ مائی گاڈ میری کبر میں لگ گئی اوہ مائی گاڈ میرا ہاتھ دکھرا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا وہ مجھ سے نہیں ہوتا ایک انسین فوٹیج ہے ایم ٹی وی ایکسٹر ڈوز پر جہاں پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریانک کھانا کھا رہا ہے اور وہ شلپا سے پوچھتا ہے شلپا جی مجھے ایک روٹی اور دو گئی کیا شلپا جی کہتے ہیں کہ ایک کیوں آپ جتنی چاہیے اتنی لو ایم ٹی وی ایکسٹر ڈوز میں آپ کو مل جائیں گے یہ سارے فوٹیج تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا تغازہ ہے جو شلپا کو باقیوں سے الگ بنا رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شلپا شندے لوگوں کے دل جیت رہی ہیں آپ جہاں ہیں تو میرے اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے یا میری بات کو مارک کر کے رکھ لیجئے شو اور دل تو شلپا شندے ہی جیت رہی ہے اور جب فنالے کی نائٹ ہے فنالے کی نائٹ میں بگ بوس سیزن گیارہ کی ٹروفی شلپا شندے کے ہاتھ میں ہی ہوگی یہ میں آپ کو آج لکھ کے دے سکتا ہوں باقی آپ لوگ خود سمجھ دا رہے ہیں تو فیلال یہ ویڈیو میں یہ ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو پسند آئے آپ لوگ اپنے فیڈبیک دیجئے کمنٹ کیجئے Thank you so much